بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتین حضرات میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا اسلام پہنچے ٹائی بھی نہیں ہے شیڈ بھی نہیں ہے میچ بھی کر رہی ہے مجھے بھی اچھا لگ رہا ہفہ لیے آپ کو بھی اچھا لگے گا تو آج ہم میں ایک ایسے موضوع پر بات کرتے ہیں جو آپ کو بھی اچھا لگے ہم میں سے اکثر وہ ہوتے ہیں جو زندگی میں جنہوں نے آغاز بہت اچھا نہیں کیا ہوتا اور چاہتے ہوتے ہیں کہ ان کے لمبے پر ہوں اور وہ دور تک اڑیں اچھا اس اڑنے کے لیے پر کی خواہش ہونا لازم نہیں ہے پر جتنا بھی ہو اس کا مضبوط ہونا تگڑا ہونا یہ بہت لازم ہے مجھے بہت سارے لوگوں کے خاص طور پر وہ لوگ جو ریتلے علاقوں میں جا کے کام کرتے ہیں وہ لوگ جو جن کے دن مشکل ہوتے ہیں جن کی راتیں مشکل ہوتی ہیں جو وہاں انجانے لوگوں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں پر یہاں چھٹ چھٹے قسموں سے اور گاؤں سے ہوتے ہیں چھٹ چھٹے گھروں سے جن گھروں میں سکھنی تھا جن گھروں میں اسودگی کے سورج نے جھانکا بھی نہیں ہوتا اور جہاں روٹی بھی شاید پوری نہ ہوتی ہو لیکن دھیرے دھیرے اسی ماں کی دعاوں سے یا اسی باپ کی قربانیوں سے اسی لیے تو ماں اور باپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب ان پر نگاہ ڈالو محبت کی نگاہ ڈالو میں نے ایک حدیث سنی سے اس کا مفہوم یہ ہے کہ تین جگہیں ایسی ہیں کہ اللہ کے گھر پہ جب خانہ کعبہ میں جاتے ہیں اس کو دیکھنا ہی برکت کا باعث ہے اسی طور پہ جب بھی ماں پہ اور باپ پہ نگاہ پڑے اور اس نگاہ کا بھی عجر اور سواب ہے اور تیسرا عالم اور سکولر اور وہ جس کو اللہ نے علم دیا ہو اور فہم دیا ہو اس کی عزت کرنا اکرام کرنا تینوں پہ رب بہت خوش ہوتا ہے اب آپ ریفرنس ڈھونڈنے بیٹھ جائیے گا چونکہ مان لیتے ہیں تو فائدہ ہو جاتا ہے نہیں مانتے تو ہم پہلے رد کرتے ہیں پھر اس پہ زور لگاتے ہیں جب تک ہم تھکتے ہیں تب تک اس کا اثر زائل ہو چکا ہوتا ہے میرے پاس وہاں سے ان دور دیسوں سے ایسے نوجوانوں کی اور ایسے ادھےڑ عمر لوگوں کی بہت ساری کانسلنگ کالز آتی ہیں اس کو ہم میڈ کریئر سینڈروم کہتے ہیں یہ کریئر جب آپ خوبصور کریئر ہوتا ہے ہزاروں لوگوں کو نہیں ملا ہوتا آپ کو ملا ہوتا ہے جیسے جیسے اس کریئر کے سٹیپس آپ آگے بڑھتے ہو تو تب تب آپ کے اندر کی جو غربت ہے یا جو خود اعتمادی کی کمی ہے یا جو بچپن کے ڈر اور خوف ہوتے ہیں وہ بالکل اکٹوپوس کی طرح آپ پہ غالب آنے لگتے ہیں آپ نے کبھی دیکھا اکٹوپوس اس کی آٹھ نو ٹانگیں ہوتی ہیں وہ ظالم کا بچہ کبھی ایک ٹانگ سے کبھی دوسری ٹانگ سے کبھی تیسری ٹانگ دو دن پہلے ایک ساپ سے رات میری دیر تک بات ہوئی اور یہ وہ سو پروفیشنل انہوں نے اتنے ہی گھنٹوں کی فیس پہلے سے پے کر دی تھی وہ جانتے تھے کہ ان سے دو گھنٹوں میں بات مکمل نہیں ہو پائے گی سو جتنے ان کے دکھڑے تھے درد تھے یا ڈر تھے وہ انہوں نے سارے شیئر کیے وہ ایک انجینئر ہیں پاکستان کے چھوٹے سے گاؤں سے ان کا تعلق ہے اور لاہور کی سب سے بڑی خوبصورت انجینئر اسی سے انہیں ڈگری کی پاکستان کی ون اف دا بیسٹ کمپنی میں جوب کی آٹھ سال کا کریئر اس کمپنی میں ون اف دا بیسٹ لیڈنگ کمپنی میں اور اس کمپنی نے اپنے پروجیکٹ پر ان کو وہاں بھیج دیا نوہیز ورکنگ دیئر تین چار سال وہاں ہو گئے وہاں سے انہوں نے خوب کمائی کی اپنی زندگی کے سارے جو خواب تھے وہ پورے کیے وہ کہتے ہیں کہ میں اب تک گاڑی نہیں خرید سکا تو میں نے پوچھا کیوں کہلنے کے مجھے ڈر ہے کہ اگر میری نوکری چلی گئی تو میں گاڑی کا خرچہ کیسے کروں گا میرے مجھ سے ایک ہی جملہ نکلا پھر انہوں نے دوسرا کہا کہ ابھی میری کمپنی مجھے دو سال کی ایکسٹینشن دے رہی ہے اس پروجیکٹ پر اور میں یہ ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتا تو میں نے پوچھا کیا کریں گے کہلنے کے میں واپس جا کے ایمفل کرنا چاہتا ہوں ایمفل کروں گا پھر میں پڑھاؤں گا اور میں اس کریئر میں جانا چاہتا تو مجھے کسی نے کہا ہے تم پڑھاتے اچھا ہو خیاتی نظرات ان کی جب آپ سن کے میں مسکرائے میں نے ان سے کہا کہ پنجابی کا اکھان ہے مہاورہ لائی لگ نہ ہوئے کارالہ تے چندرہ گوانڈ نہ ہوئے آپ سوچئے کہ آپ کو رب نے غربت سے اٹھایا چمٹی سے ایک عزت والی جگہ پہ پہنچایا پروفیشنل انجینئر بنایا آٹھ سال آپ نے پورے اعتماد سے کام کیا then you got selected for that career اور آپ اس جگہ پہنچے جہاں آپ پچھلے چار پانچ سال سے ان جگہوں پہ جہاں پہ آپ کے جواب لینے والے آپ کے سپروائزر وہ سارے غیر ملکی ہیں آپ کے کوئی ماں میں چاچے نہیں ہے اور وہاں آپ کی کمپیٹیسنلیوٹ ٹھیک ہے تو میں نے پوچھا کیوں ایسا کرنا چاہتے اس نے کہا آہ ام افریڈ کہ کسی روز مجھ سے گلتی ہوگی تو میری بہت بیزتی ہوگی تو میں نے کہا آپ کو کتنے لوگ جانتے ہیں آپ کے خاندان کو آپ کو کہنے کے کوئی نہیں پھر بیزتی کا جو یہ خوف ہے یہ ڈر ہے یہ کہہے کا انہوں نے کہا مجھے ڈر یہ ہے کہ بیزتی کے بعد مجھے اگر یہ دھکا دے دیں گے تو میں زمین پہ گروں گا اور وہاں جو غربت تھی میں اس سے ڈرتا ہوں خاتنی عزرات یہ احساس اگر دل کے اندر کہیں چھپا بیٹھا ہو تو یہ ایسا چور ہے جس کو ڈاکو بنتے دیر نہیں لگتی یہ آپ کی خوشیوں پہ ڈاکا مارتا ہے یہ آپ کے اعتماد پہ ڈاکا مارتا ہے یہ آپ کے علم پہ ڈاکا مارتا ہے یہ آپ کے فہم پہ اور احساس پہ ڈاکا مارتا ہے تو میں نے ان سے کہا اللہ کے بندے اس سے پہلے کہ میں تمہیں کچھ سمجھاؤں میں تمہیں ایک اور نوجوان سے ملواتا ہوں جس سے میری ملاقات ابھی دو سال پہلے ہوئی اور مکہ میں ہوئی رب کے گھر پہ ہوئی جہاں آواری ہوتل ہے وہاں پہ he was waiting for me اور آواری کے پیچھے جو آٹھ five star ہوتلز کی چین تھی وہ ان کا quality head تھا quality control کرنے والا quality director fc college دہور کا پڑھا لکھا ایک simple masters لیکن اس وقت اس کے پاس دنیا کی ہر وہ degree موجود ہے ہر وہ course کر چکا ہوا ہے جو quality سے متعلق ہے اس نے جاپان سے اس نے امریکہ سے اس نے دبائی سے سعودی عرب سے جہاں جہاں کو course offer ہوتا ہے he is the first one جو وہاں پہنچتا ہے کیا چیز ہے جو اس کے اندر اس آگ کو بھرکائے رکھتی ہے اس کو کم نہیں ہونے دیتی اس وقت وہ سعودی عرب میں ٹوٹرہ کے ساتھ جو کام کرنے والی کمپنی ہے موسا اس میں ایک بہت عالی عہدے پہ منصب پہ فائز ہے اب در حمین فاروق ان کا نام ہے مجھے اس سے بہت محبت ہے اور یہ محبت صرف اللہ کے لیے ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنے پہ کتنا خرچ کرتے ہیں learning پہ تو اس نے سوچا اور کہا کہ پچھلے سال میرا خیال میں نے ایک ملین خرچ کیا آپ سوچئے کہ جو اس کا شعبہ نہیں تھا he was not a technical person he was not an engineer but جو orientation تھی رب نے اس کو ایک مقام اور مرتبہ دینا شروع کیا کسی جگہ اس کو پونڈ رکھنے کی جگہ ملی تو آنے والے دنوں کے لیے اس نے اپنی سیڑھیاں ایک سیڑھی نہیں اپنی سیڑھیاں تیار کر لیں اور ان پہ وہ چڑھتا ہے اوپر سے اوپر جاتا رہا آپ سوچئے آپ نے six sigma کا نام بھی نہیں سنا ہوگا وہ six sigma کے courses بھی کر چکا ہوا ہے آپ نے ابھی at source جو resources ہیں ان کو کیسے waste ہونے سے بچایا جاتا ہے یہ الکسے courses ہیں ٹوٹا والے الکسے کرواتے ہیں ہر بڑی company تاکہ wastage آخر میں نہ جائے جسو zero error کی policy کہا جاتا ہے کہ آخر تک جا کے اگر پھر اتنے سارے نقصان برداشت کرنے ہیں اور نقصدہ product آئیں گے تو نقصان کی بات ہے نا اس کو بالکل ابتدا میں روکا جائے تو میں نے ان سے کہا اللہ کے بندے اگر وہ ڈرہ ہوا ہوتا سہمہ ہوا ہوتا تو واپس لہور جاتا اپنے گھر میں یا کسی مدرسے میں پڑھا رہا ہوتا یا کسی college میں teacher بن چکا ہوتا پر اس نے رب کی دی ہی اس نعمت کو عزاز جانا تاج جانا اور اس تاج کی نیچے اپنے سر کو ویسا توانا کیا وہ تاج اس کے سر پہ اب سجتا ہے آنے والے دونوں میں ایسا وقت آئے گا کس نہ کسی company کو وہ lead کرے گا اس کو head کرے گا chief operating officer بنے یا chief executive officer بنے in fact یہ آپ کا دل یہ آپ کی اہلیت یہ آپ کا علم غربت نہیں غربت کا تعلق اس وقتی محول سے ہوتا ہے جب آپ اس سے نکل جاؤ تو پھر اس ڈر سے آپ کو نکلنا چاہیے ورنہ یہ غربت کا احساس آپ کی ذہانت بھی کھا جاتی یہ آپ کی صلاحیت بھی کھا جاتی یہ آپ کی خوشی کو بھی کھا جاتا ہے اور آپ وہاں بیٹھے ان باتوں پر ڈر رہے ہوتے ہیں اچھا یہ ڈر دور کرنے میں کبھی ماں کا ہوتا ہے رول کبھی باپ کا کبھی دوستوں کا میری بیوی کبھی کبھی ہنستی ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں بچے بھی چھپکلی سے خوف نہیں کھاتے اس لیے کہ ہمارے بچ پر میں جب میں بچہ تھا تو والدہ نے جھو ہی چھپکلی دیکھتی تھی تو فوراں ایک روپے کا announcement کرتی تھی ایک روپے جس کا اچھا نشانہ ہو اور جہاں بچے اور بچیاں ڈر کے چار پہیوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں ہم اپنے جوتے لے کے چپل یا جو بھی جوتا پہنا ہوتا تو تاک تاک کے نشانے مارتے تھے کسی سے دوم گر جاتی تھی اور کسی سے چھپکلی گر جاتی تھی even some time یہ بھی ہوتا تھا کہ ہم نشانہ پکڑ کے اس کے پیچھے دھیرے دھیرے جاتے اور جہاں بیٹھی ہوتی وہاں exact جا کے اس کو جو کہ یہ بہت تیز ہوتی ہے اور بہت uncertain ہوتی ہے یہ پیچھے بھی جا سکتی ہے اور آگے بھی جا سکتی ہے اور اوپر بھی اور نیچے بھی یہ کہیں بھی رخ موڑ کے بھاگ سکتی ہے اس کو شکار کرنا اس سے ڈر پہ کابو پانا یہ کون کرے گا اپنے اب تو نہیں ہوتا کوئی ایک ہونا چاہیے اپنے رشتوں میں اپنے پیاروں میں اپنے راج دولاروں میں جن سے آپ پیار کرتے ہیں انہیں کھڑا کیا کیجئے انہیں اپنا مان سممان دیا کیجئے تاکہ آنے والے وقتوں میں جب رب ان کو عزت دے جب ان کو مقام دے ان کو مرتبہ دے میں نے ان سے کہا مجھے آپ سے اجادت وغیرہ بالکل نہیں لینی کہنے کے جی کیا مطلب میں نے کہا میں اس پر ضرور بات کروں گا اس لیے کہ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے یہ بہت سارے بیٹوں اور بیٹیوں کا مسئلہ ہے کہ جب ان کو عزت مل جاتی ہے مقام مل جاتا ہے تو ایک اندیکھا ڈر اور خوف ان کی جان کو آ جاتا ہے تو کہنے کے سر میرا نام نہ بتائیے میں نے کہا وہ تو میں نے آپ سے پوچھا بھی نہیں ہے اور نہ میں نے جگہ آپ سے پوچھے کس جگہ پہ اگر آپ نے بتائی بھی ہے تو میں نے اس کو ذہن سے اڑا دیا اس لیے کہ میں اس وجہ سے آپ کی عزت کم نہیں کروں گا آپ میرے لئے محترم ہو پیارے ہو عزیز ہو چونکہ آپ میرے ملک میں میرٹ پہ اپنے تعلیم اپنے ہنر کی وجہ سے یہاں تک پہنچے ہو پر اب اس سے آگے جانا ہے اس کے بعد آپ کے پر نہیں جلنے چاہئے جس کے پر جلنے لگ جائیں تو وہ تو وہاں نہیں ٹک سکتا جہاں وہ ہوتا ہے لازمین اس سے نیچے گرے گا اور گرنے کے سفر میں کوئی روکنے نہیں آتا سو ایسا کبھی نہ ہو آپ کی زندگی میں کہ آپ کا اپنا دل اور آپ کا اپنا خیال ہی آپ کو دھکا دے دے اور آپ عزمت اور بڑائی کے مقام سے موں کے بل نیچے گر جائیں میرا رب آپ سب کی حفاظت کرے آپ کی دلوں میں وہ خود بیٹھے مضوطی کے ساتھ پر یہ تب بیٹھے گا نا جب آپ اس کو مضوطی کے ساتھ پکڑتے ہو اس کے ساتھ جڑتے ہو اور اصل طاقت اور اصل محبت اور اصل قوت اس سے اخذ کرتے ہو اخصر ابباس کو اجازہ دیجئے اسلام علیکم